بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمد نور الانوار واسر اسرار واسید البرار اسلام علیکم ایبیون ویلکم ٹو مائی چینل انمولز کچن کیسے ہیں آپ لوگ سو آج ہماری کچن میں کیا بن رہا ہے بڑی سپیشل بڑی ہی مزیدار سی چیز بن رہی ہے اور یہ ہے کاؤ کے سیکنڈ ڈے کا جو دودھ ہوتا ہے اس کی ہم برفی تیار کریں گے بہت ہی مزیدار بنتی ہے بہت ایزی وے سے بنانا سکھاؤں گی اور نو فیل ریسپی ہے بہت ہی ڈیلیشیس بنتی ہے تو چلیں اسے بنانا شروع کرتے ہیں اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو کریں سبسکرائب اور ساتھ میں لگے بیل کو پریس کریں یہ بلکل فری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سو برفی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے پین جو ہے ریڈی کر لینا ہے پین میں نے لیا ہے سکوئر شیپ کا اور اس میں میں نے اچھی طرح سے گھی لگا لیا ہے کیونکہ سویٹ جو ہوتا ہے اس میں ہمیشہ گھی کا ہی استعمال کیا جاتا ہے اس میں آئل وغیرہ کا یوز مت کریں سو اچھی طرح سے پین کو گریز کر لیں گے تاکہ اس میں کوئی بھی جگہ ڈرائی نہ بچے اب ہم نے لے لیا ہے کاؤ کے سیکنڈ ڈے کا ملک ہے یہ دیکھیں کتنا گاڑا اور پیلا پیلا سا ہے یہ بہت ہی جو ہے زبردست ہوتا ہے یہ برفی بنانے کے لیے بٹ اس میں ہم نے کیا چینجنگ کرنی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گی سو ایک بول لے لیا ہے جس میں میں نے دو مگ بھر کے یہ دودھ کے ڈال دیا ہیں جسے ہم پنجابی میں بولی کہتے ہیں اور اس کے دو کپ ہم نے ڈال دینے بھر کے اور ایک پونہ کپ جو ہے میں نے اس میں دودھ کا جو نارمل دودھ ہوتا ہے وہ اس میں ہم نے ڈال دیا ہے یہ تقریبا پونے تین کپ دودھ بن جاتا ہے اس کے بعد میں نے ون ٹی سکون اس میں ونیلہ ایس انسٹال دیا تھا اس سے ایک تو اس کی سمیل ایک مخصوص سے سمیل ہوتی وہ ختم ہوگی اور اس سے ٹیسٹ بہت اچھا تھا اس میں آئے گا اور تھوڑا سا میں نے الائچی پاورڈر جائے وہ بھی ڈال دیا تھا اس سے بھی بہت اچھی سی خوشبو آئے گی اب اس پہ ہم نے چینی ڈال دی ہیں چینی کو میں نے گرائنڈ کر کے آئسنگ بنا لیا تھا تاکہ یہ جو یہ دودھ ہے اس میں اچھی طرح سے وہ ڈیزولف ہو جائے اگر تو آپ کے پاس فریش یہ مطلب تازہ تازہ آیا ہے تو آپ اس میں دوسری چینی بھی ڈال سکتے ہیں اور اس طرح سے اسے وسکر کی مدد سے سٹر کریں گی تو وہ ڈیزولف ہو جائے گی بٹ میرے پاس تھنڈی تھی تو میں نے اس میں چینی کو پیس کر ڈالا تھا اور ہاف ہاف کر کے میں نے ڈالا تاکہ اچھی طرح سے اس میں ڈیزولف ہو جائے اچھی طرح سے سٹر کر لیں گے تاکہ چینی اچھی طرح سے بیچ میں ڈیزولف ہو جائے اب جب چینی یہ بلکل بیچ میں ڈیزولف ہو جائے گی تو اس کے بعد یہ بلکل ریڈی ہے اسے ہم نے پین میں ڈال دینا ہے پین ہم نے گریز کر کے رکھا ہوا تھا اب اسے آہستہ سے احتیاط سے اس میں ڈال دیں گے اور اس کے بعد کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اسے ہم نے سٹیم پہ پکانا ہی تو اس کے لئے میں نے ایک کڑاہی لے لیے کڑاہی میں تقریباً دو لیٹر کے جتنا میں پانی ڈال دوں گی جس سے ہماری اچھی سٹیم تیار ہو سکے پانی ڈال دیں گے اوپر ایک ہم نے سٹینڈ رکھ لینا ہے اس طرح کا کوئی بھی سٹینڈ رکھ لیں جس میں ہمارا جو برطن ہے وہ نیچے پین کے ساتھ نہ ٹچ ہو اور اسٹیم اچھی سی بنے اور وہ ہمارا جو دودھ ہے وہ اچھی طرح سے بیک ہو کے برفی کی شکل لے دے سو اسے گرم کرنے کا ویٹ کریں گے اس کے بعد پھر اس میں اپنا پین ہے وہ ہم اس میں رکھ دیں گے بڑی ہے احتیاط کے ساتھ رکھئے گا تو اس کے بعد اسے ہم نے دس منٹ کے لیے ڈھک دینا ہے اور اس سٹیم پیسے پکنے دیں گے تو بہت ہی زبردست ہی ہماری برفی جو ہے دودھ کی وہ ریڈی ہو جائے گی دیکھیں کتنی اچھی سٹیم بڑھ رہی ہے اسے ڈھک دیں گے دس منٹ کے لیے اور اس کے بعد پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں دس منٹ ہو گئے ہیں اور ہماری برفی الحمدللہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے بلکل جس کنسنسٹنسی میں اسے آنا چاہیے تھا وہ آ چکی ہے اب اسے ہم نکالیں گے تھوڑا سا روم ٹمپریچر پہ آنے دیں گے اس کے بعد ہم اسے پھر کٹ کریں گے اور نکالیں گے ڈش آؤٹ کریں گے اور اسے جس طرح سے آپ نے سجانا ہو سجا سکتے ہیں ہماری جو کاؤ ملک کے دودھ کی برفی ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے اس کے کنارے جو ہیں ہم نے نائف کے third چھڑوا لینے ہیں اور اس کی کٹنگ کریں گے اور اسے نکالیں گے پلیٹ میں مزیدار سی یمی سی ہماری جو بولی کی برفی ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے کنارے جو ہیں ہم نے کٹ کر لی ہیں اب جس شیپ کی آپ اس کی کٹنگ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں اور بہت ہی مزیدار سی اور بہت ہی زبردست سی ہماری برفی ریڈی ہے اس کی کٹنگ کرتے ہیں ڈیش آؤٹ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں الحمدللہ جی ہماری برفی ریڈی ہوگی ہے اوپر میں نے چیریز کٹ کر کے لگا دی تھی جو بہت ہی نائس بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی اور مزیدار بھی بہت لگ رہی تھی دودھ کی برفی کا اور چیری کا کمبو بہت ہی اچھا لگ رہا تھا مزیدار سی ہماری برفی ہوگی ہے ریڈی دیکھا آپ نے کتنی ایزی ہے اور بہت ہی زبردست لگ رہی ہے سو آپ بھی بنائیں کھائیں انجوائی کریں ڈیفرنٹ چیزیں جو ہے آپ ٹرائے کیا کریں بہت ہی زبردست لگتی ہیں سو اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجے گا اپنے فیملی فرنڈز میں شیئر کیجے گا اور ایک پیارا سا کمیٹ کیجے گا کہ آپ کو میری ریسپیز کیسی لگتی ہیں سو فرنڈز سرف دے ٹیسٹ شیئر دے لوف اللہ حفیظ جی بائی بائی